سوال لمبر ایک دن میں کتنی روٹی کھانے چاہیے سوال لمبر دو چائے کے ساتھ روٹی کھانے سے کیا ہوتا ہے سوال لمبر دن کیا روٹی کھانے سے وزن تیجی سے بڑھتا ہے سوال لمبر چار گرم گرم روٹی کھانے سے کیا ہوتا ہے سوال لمبر پاچ روٹی کھانا بہتر ہے یا فی چاول کھانا سوال لمبر چار روٹی کے ترجبات کیا نہیں کھانا چاہیے سوال11 دیسی گی کے ساتھ روٹی کھانے سے کیا ہوتا ہے سوال11 روٹی کس سمیں خانہ صحیح مانا جاتا ہے سوال11 صوبہ تھنڈے دودھ کے ساتھ روٹی کیوں خاتا ہے سوال11 باجے کی روٹی کھانے سے صحت پر کیا اثر ہوتا ہے سوال11 ایک دن میں کتنی روٹی کھانا صحیح رہتا ہے رजل اگر آپ کو بجن کم کرنا ہے تو اس کے لئے کتنی روٹی کھائے یہ جاننا جروری ہو جاتا ہے روٹی کی ماترہ پروسو اور مہیلاؤں کے لئے الگ الگ ہوتی ہے ایسی مہیلہ جن کا ڈائٹ پلان دن میں چورہ سو کلوری لینے کا ہے انہیں دو روٹی دفیر اور دو روٹی رات کے کھانے میں کھانے چاہیے وہیں پروسو کا اگر ڈائٹ پلان سترہ سو کلوری کا ہے تو اپنے لنچ اور ڈینر میں تین روٹی لے سکتے ہیں سوال نمبر دو روٹی خانہ بہتر ہوتا ہے یا فی چاول خانہ دراصل روٹی چاول سے بہتر بکلپ ہے روٹی کا گلائسیمک انڈیکز زیادہ ہوتا ہے جس سے پیٹ زیادہ دے تک بھرا رہتا ہے اور پچنگ کریا کے دوران بلڈ سگر لیول بھی دھیرے دھیرے پروابیت ہوتا ہے وہیں چاول کا گلائسیمک انڈیکز زیادہ ہوتا ہے یہ جلدی پچ جاتا ہے جو بلڈ سگر لیول کو تیجی سے انفیکٹ کرتا ہے یہ استیتی خاص طور سے ڈائویٹی اس کے مریجوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے سوال نمبر تین روٹی کس سمیں خانہ صحیح مانا جاتا ہے دراصل یوں تو روٹی کو لنچ یا ڈینر میں خوایا جا سکتا ہے لیکن ایکسپٹ کی معنی تو اسے دن میں خانہ بہتر ہوتا ہے دراصل روٹی میں موجود فائیور اس کے پچنے کے پروسس کو سلو کرتا ہے رات میں روٹی خانے پر سونے کے بعد بھی اس کے پچنے کی قریہ چلتی رہتی ہے جو شریع کے لیے ٹھیک نہیں مانی جاتی ہے وہی روٹی دن میں خواہے جائے تو دن بھر کی ایکٹیویٹی کے کارن یہ آسانی سے بچ جاتی ہے سوال نمبر چارل روٹی خانے کے ترونت بعد کیا نہیں کھانا چاہیے دراصل روٹی خانے کے ترونت بعد پانی پینا ہمارے سواستے کے لیے خانے کارک ہو سکتا ہے اس کا سیدھا اثر ہمارے پاچن تند پر پڑتا ہے اگر آپ کھانے یا گرم روٹی کے ساتھ پانی کوڑڈنگ یا پھر دودھ پیتے ہیں تو یہ آپ کے پاچن کے لیے صحیح نہیں ہے ایکسپٹ کی مارے تو خانہ خانے کے ایک گھنٹے پہلے یا بعد تک چائے کوفی کا سیون نہیں کرنا چاہیے اس میں موجود ٹیننگ کیمیکل آئرن کو سوکتا ہے جس سے شریع میں آئرن کی گمی ہو سکتی ہے آپ اینیویے کے شکار بھی ہو سکتا ہے روٹی خانے کے ترونت بعد سگرٹ پینے سے آپ کے شریع کو دس سگرٹ پینے کے برابر نقصان پہوچتا ہے آئیویدی نہیں میڈیکل سائنس بھی مانتا ہے کہ خانہ خانے کے بعد ترونت نہیں نہانا چاہیے نہانے سے آپ کے شریع کا تاپن بہت کم ہو جاتا ہے جس کا اثر آپ کے بلڑ سرکولیشن پر پڑھتا ہے سوال نمبر پاچ کیا روٹی خانے سے بجن تیجی سے بڑھ جاتا ہے اس لئے جو آپ کو پسند دو وہ اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں روٹی اور رائز دونوں کارو ہائیڈریٹس سے برپور ہوتا ہے لیکن روٹی اسے جادہ کرب رائز میں ہوتا ہے اس لئے رائز کھانے سے پیٹ جلدی بھرتا ہے لیکن اسٹارز ہونے کی وجہ سے جلدی ڈائیجرسٹ بھی ہو جاتا ہے اور اسے کھانے کے بعد بھوک بھی جلدی لگتی ہے دوسری اور روٹی میں رائز سے جادہ پروٹین اور فائیور ہوتا ہے جس سے پیٹ تھوڑا لمبے سمیے تک بھرا ہوا رہتا ہے دونوں کی نیوٹیشن ویلو کے ادھار پر تھوڑا ویٹرز روٹی کا جادہ ہے اس لئے اگر بجن کم کرنے کے لئے روٹی چاول میں سے ایک کو چننا ہو تو روٹی بہتر بھی کلپ ہے سوال لمبے چھے چائے کے ساتھ روٹی کھانے سے کیا ہوتا ہے ترسپ بریفاس میں چائے کے ساتھ روٹی کھانا سواستے کے نجریے سے بہتی نقصان دائک ہے کیونکہ دونوں کو ایک ساتھ کھانے سے پورا پوشن نہیں ملتا جس سے کی پروٹین اور کاروہائیڈری کی بھرپور ماترہ شریف کو مل سکے سوال لمبے ساتھ باسی روٹی کھانے سے شریف پر کیا پرباہ پڑھتا ہے دراصل باسی روٹی کھانے سے شریف پر کئی طرح کے پرباہ پڑھ سکتا ہے جیسے کی باسی روٹی کو روز دودھ کے ساتھ کھایا جائے تو ڈائیبیٹیز اور بی بی کنٹول میں رہتا ہے روٹی کے باسی ہو جانے پر اس میں لابدائک بیکٹریا آ جاتا ہے اور گلکوز کی ماترہ بھی کم ہوتی ہے اس کے علاوہ باسی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماری بھی دور رہتی ہیں ساتھی ایسیجیٹی اور کبز جیسی بیماری بھی دور رہتی ہیں بوڈی کو انرجی دینے کیلئے بھی باسی روٹیاں بہت کام آتی ہیں اس سے شریف کا دبلپن بھی دور ہوتا ہے اور دبلپن کو دور کرنے کیلئے رات کے وقت باسی روٹی کھانا سب سے بہتر حل ہے یہ روٹیاں بوڈی ٹیمپریچر مینٹین کرنے میں بھی کافی مردگاہ ثابت ہوتی ہے خاص کا گرمیوں میں باسی روٹی کھانے سے ہیٹ اسٹوک جیسے مسئلے پیس نہیں آئیں گے سوال نمبر ایٹ دیسی گھی کے ساتھ روٹی کھانے سے کیا ہوتا ہے دسل گیاوں کی ایک روٹی میں لگ بگ سو کیلوری ہوتی ہے روٹی کو بینہ گھی لگائے کھانے سے اس میں کیلوری کی ماترہ کم ہوتی ہے اور گھی لگانے سے کیلوری بڑھتی ہے اس لئے بینہ گھی لگائے ہی روٹی کھائیں اس میں موجود آئرن کیلسیم پوٹینشیم اور سیلینیوم کئی بیماریوں کو دور رکھنے میں مندگار بھی ہوتا ہے سوال نمبر نو گرم گرم روٹی کھانے سے کیا ہوتا ہے دسل آئیو ویٹ کے نوزا گرم روٹی کھانے سے آپ کے پیٹ میں گیس نہیں بنتی ہم آپ کو بتا دے کہ گرم روٹی میں بیکٹیریہ کی ماترہ بلکل ہی شونے ہوتی ہے اور جو روٹی تھنڈی ہو جاتی ہے ان میں کچھ پرکار کے بیکٹیریہ پنپنے لگ جاتے ہیں اس لئے گرم روٹی کا ہی سیون کرنا سب سے اچھا ہوتا ہے یدی آپ ہمیشہ گرم روٹی کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو بھویشیے میں ڈائیو ویٹی کی سمبھاونہ 25 پتیس تک تک کم ہو جاتی ہے سوال نمبر دس صبح تھنڈے دودھ کے ساتھ روٹی کیوں کھاتے ہیں دسل صبح کے بعد تھنڈے دودھ کے ساتھ باسی روٹی کھانے سے ہائی بلڈ پیسر کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے پیٹ کی سمسیاں ایسیڈیٹی اور قبض سے دور رہے لوگوں کو بھی باسی روٹی سے رہت ملتی ہے صبح دودھ کے ساتھ اس کا سیون کرنے سے آپ ایسیڈیٹی اور قبض کی سمسیا سے نجات پاسکتے ہیں سوال نمبر گیارہ باجرے کی روٹی کھانے سے صحت پر کیا اثر ہوتا ہے دسل باجرے کی روٹی کھانے کے بعد کافی دے تک بھوگ نہیں لگتی جس سے وجن کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے باجرے کی روٹی کلسٹور لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد بھی کرتی ہے جس سے دل سے جڑی بیماریوں کے ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ مینگنیشیم اور پوٹینشیم کا بھی اچھا سروت ہے جو بلڈ پریسر کو نیندر رکھنے میں مددگار ہے باجرے کی روٹی میں بھرپور ماترہ میں فائبر پائے جاتا ہے جو پاچنگ کریا کو درست رکھنے میں سائق ہے باجرہ خانے سے کبج کی سمسیہ بھی نہیں ہوتی ہے